ناروال کے محمد شہزاد کو سوجی انوکھی حرکت سر پر تربوز رکھا مڈسائیکل پر سوار ہوا اور نکل پڑا داتا دربار پر حاضری کے لیے ستر کلومیٹر کا سفر تہ کر لیا لیکن تربوز سر پر ٹکا رہا محمد شہزاد کہتا ہے کہ سر پر تربوز رکھ کر مڈسائیکل چلانا اس کا شاک ہے لوگ خوش ہوتے ہیں تو اسے بھی خوشی ہوتی ہے آپ کو بتا دے چلیں انوکھی حرکت کی ناروال کے محمد شہزاد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر عرفات ان سے جانتے ہیں تو یاسر عرفات تربوز ٹکا رہا جی بالکل جی یہ انتہائی دلچس بات رہا دیکھنے کو ملا ہمیں اس بندے کے ساتھ موٹسائیکل پر دو کلومیٹر سفر کیا اور یہ بندہ سر پر تربوز رکھ کر بغیر ہاتھ لگائے ستر سے ہسی کی سپیڈ پر سپساس کلومیٹر سفر کرنے کی کمال کی محارت رکھتا ہے بندہ ناروال محلہ گھنج سینہ بن کا رہشی اور اس کا نام محمد شہزاد ہے جو مین بزار میں ریری پر پھل لگ بیچتا ہے اس بندے کا دعوہ ہے کہ سر پر پانچ سے دس کلو کا تربوز رکھ کر بغیر ہاتھ لگائے کہیں بھی موٹسائیکل پر سفر کرتا ہے آج بھی وہ موٹسائیکل پر سوار ہو کر سر پر تربوز رکھ کر ناروال سے لاہور داتا دربار حاصلی دینے جا رہا ہے اور داتا دربار حضی دیکھ کر وہ روحانی خوشی مصود کرتا ہے محمد شہزاد کا کہنا تھا کہ جب میں موٹسائیکل پر سوار ہو کر سر پر تربوز رکھ کر سفر کرتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو مجھے بھی ان کی خوشی سے خوشی ملتی ہے محمد شہزاد کا یہ بھی دانات ہے کہ میں ستر اسی کی سپیٹ پر مرتب چلا کر سر پر تربوز رکھ کر بغیر ہاتھ لگائے کہیں بھی جا سکتا ہوں لہور میری پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور اس بندے کا یہ بھی دعو کہنا ہے کہ میں سر پر تربوز رکھ کر 80 کی سپیٹ پر لہور تک یا پیس سب چار کلومیٹر سفر بغیر ہاتھ لگائے سفر کر سکتا ہوں یہ یاسر ہم بینے دیکھے خوش ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں ناروال شہری کو انوکھی ترکیب سوجی فروٹ ریڑی پر یہ کام کرتا ہے پھل بیچتا ہے لیکن سر پر تربوز رکھ کر موڈر سائیکل چلانا اس کا شوق ہے ناروال سے داتا دربار حاضری کے لیے سر پر تربوز ٹکا کر یہ بائیک پر سفر کر کے پہنچا تربوز نہیں گرا کہتا ہے کہ یہ شوق ہے جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ تربوز میرے سر پر ٹکا ہے اور گرتا نہیں تو لوگ اس بارے میں خوش ہوتے ہیں اس کی انوکھی یہ حرکت کہ سر پر تربوز ٹکا کر ناروال سے داتا دربار حاضری پر گیا پریکٹس اتنی ہے کہ تربوز گرتا نہیں خود ہی اس کو ہاتھ میں تھامتا ہے اور دوبارہ سر پر ٹکا لیتا ہے